الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج ہم پڑھ رہے ہیں ادو کی ٹیکسٹ بوک کلاس 3 سبق نمبر پانچ میں کیا بنوں گا تو آئیے اس سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں مجھے ایک ننہ سا لڑکا نہ سمجھو مجھے اس قدر بھولا بھالا نہ سمجھو مجھے کھیل نہیں کا شہدہ نہ سمجھو سمجھتے ہو ایسا تو ایسا نہ سمجھو میں طاقت میں رستم سے بہتر بنوں گا بہادر بنوں گا دلاور بنوں گا میں پڑھ لک کے اوروں کا رہبر بنوں گا ارستو بنوں گا سکندر بنوں گا سبق نیکیوں کے مجھے یاد ہوں گے بہت سے ہنر مجھ سے ایجاد ہوں گے بہت مجھ سے خوش میرے استاد ہوں گے عزیز اور ماں باپ سب شاد ہوں گے سچائی سے ہر کز نہ شرماؤں گا میں بھلائی ہر ایک سے کیے جاؤں گا میں مصیبت میں بلکل نہ گھبراؤں گا میں برائی کی راہوں سے کتراؤں گا میں نہ دل میں دکھانے کی باتیں کروں گا نہ ہر کز رولانے کی باتیں کروں گا میں بلکہ ہسانے کی باتیں کروں گا دلوں کو ملانے کی باتیں کروں گا میں لکھتا رہوں گا میں پڑھتا رہوں گا ترقی کے ذینے پر چھٹا رہوں گا تو یہ نظم لکھی ہے حفیظ جالندری نے تو آئیے اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں شیدہ کا مطلب ہوتا ہے شوکین رستم جو ہے وہ ایک پہلوان کا نام تھا دلاور کا مطلب ہوتا ہے بہادر راہبر کا مطلب ہوتا ہے راہ نما یعنی کہ راہ دکھانے والا ارستو جو ہے وہ ایک فلسفی تھا اور اس کے پاس بہت سارا علم تھا سکندر ایک فاتح کا نام تھا شاد کا مطلب ہوتا ہے خوش کترانیا کے معنی ہے دوری اختیار کرنا زینے کا مطلب ہے سیڑھی تو اس میں ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ننہ اور بھولا بھالا نہ سمجھو مجھے صرف کھیلنے کا شوکین نہ سمجھو میں رستم پہلوان سے بھی طاقتور بنوں گا میں بہت بہادر بنوں گا میں لوگوں کو راہ دکھاؤں گا میں مجھے برے پاس بہت علم ہوگا اور میں ایک فاتح بنوں گا میں نیکیاں سکھاؤں گا نیکیاں کروں گا بہت سارے ہنر سیکھوں گا سب کو خوش کروں گا ہر بار سچ بولوں گا بھلائی کروں گا برائی کے راستوں سے دور رہوں گا مصیبت میں بلکل نہیں گھبراؤں گا میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا کسی کو نہیں رولاؤں گا بلکہ ہمیشہ دوسروں کو ہسانے کی کوشش کروں گا اور دوسروں کی ناراضیوں کو دور کر کے انہیں ملانے کی کوشش کروں گا میں پڑھتا رہوں گا میں لکھتا رہوں گا اور میں ترقی کی سیڈی دیکھ کرتا رہوں گا دوسروں کو دngthا ملانے کیا